مہترم ناظرین اکرام ساری منت ضائع ہونے کا خدشہ ہے تو یہ بہت امپارٹنڈ میسج میں آپ پوری پیٹڈی دے رہا ہوں تو بات ہو رہی تھی اومیوپیتھی کی اس کی نظریے کی اس کی پوٹینشل کی اس کی افادیت کی اس کی اہمیت کی تو دوستو کسی بھی چیز کے مستقبل کا اندازہ لگانے کے لیے تین شرائط ہوتی کوئی بھی چیز اس کا مستقبل کیسا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے تین شرائط بہت ضروری نمبر ایک اس چیز کا ماضی کیسا ہے حال آپ کے سامنے ہے ماضی اس کا کیسا ہے اس پر غور کریں نمبر دو جس نظریے کے تحت وہ چیز وجود میں آئی اس میں کتنی جان ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے اور نمبر تین آیا وہ چیز بنین و انسان کے لیے سود مند ہے بھی کہ نہیں منافع بخش ہے بھی کہ نہیں اور کسی چیز کے منافع بخش ہونے کے لیے جو اصول قرآن کریم نے فرما دیا صدق اللہ العظیم فرمایا ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے ہر وہ شے جو نفع دیتی ہے قائم رہتی ہے خوش قسمتی سے اومیوپیتھی ان تینوں شرائط پر پورا اترکی دیکھئے اومیوپیتھی کے نفع بخش ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ بغیر کسی سرمایہ کے بغیر کسی حکومتی پشت پنائی کے بغیر کسی ملٹائی نیشنل کمپنی کی سپورٹ کے بغیر کسی میڈیا مہم کے نہ صرف قائم ہے بلکہ قائم و دائم ہے اپنے پوٹینشل کے سارے پھلتی پھولتی جا رہی ہے اور اس کے مریضوں کی تعداد میں ماشاءاللہ سے آئے دن اضافہ ہو رہا ہے اس کی دعاوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے لوگوں میں اس کے اعتماد پر اضافہ ہو رہا ہے تو یہ وہ ثبوت ہیں جو اس کو سمجھتے اب چاہے کوئی اسے کتنا بھی انسائنٹیفک قرار دیتا رہے اپنے تھی اسے پلاسپو فیکٹ قرار دیتا رہے لیکن ناظرین اکرام آپ دنیا میں موجود ان ملٹی میلین کی تعداد میں مریضوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو کنفیس کرتے ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے سلاج سے مستفید ہو رہے ہیں شفایاب ہو رہے ہیں آپ ان دعاوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج بھی وہی ریزلٹ دیتی ہیں جو ڈائی سو سال پہلے دیتی تھی اور ان میں سے کوئی ایک دعا بھی بند نہیں ہوئی مزیر صحت قرار نہیں دی گئی کیا کہیں گے ایک دعا بھی مزیر صحت قرار دے کر بند نہیں کی گئی اومیوپیتھی میں وہی ریزلٹ دیتی ہیں جو ڈائی سو سال پہلے دیتی تھی آج بھی دیتی ہیں تو کیا اس سے بڑا سینٹیوک سبوت کیا ہوگا آپ بار بار ان دعاوں کو آزماؤ اومیوپیتھی کے لیڈ ڈاؤن اصول و قوانین کے مطابق ان کو بیماروں پر تھی ہے قائم رہتی تو دوستو ابھی چاند دفتے پہلے وہ لور کا ایک انکر پرسن کہہ رہا تھا کہ WHO اس کو نہیں مانتی کیسے آپ نے WHO کی سٹیٹمنٹ پڑی WHO کے مطابق this is the second most largest system of medicine WHO نے کہا اس کا link موجود ہے آپ کہیں گے تو میں آپ کو فیس بوک پر دے دوں گا آپ خود بھی دیکھ سکتے اب تک پانچ نوبل انام یافتہ سینٹسٹ اس کی تعیید اور عمایت میں بیان دے چکے ہیں کئی چھوٹے سینٹسٹ اور ڈاکٹر تو آزاروں کی تعداد میں ہیں تو دوستو ہمیوپیتھی اصل میں ایک آلسٹک سوچ کا نام ہے آلسٹک سوچ انسان کو ایز ای یونٹ تسلیم کرتی ہے اور دیکھیں جس میں انسانی کا ہر آرگن آپ سمجھتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں دوسرے آرگن سے وابستا ہے اس پر انعصار کرتا ہے یا اسے اپنا منصر کر رہا ہے ہر آرگن دوسرے آرگن کے زیرے اثر ہے اس سے اثر لیتا ہے اس سے امیوکیٹ کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس کو کمپلیمنٹ کر رہے اور یہ سب قدرت کے ایک خاص قانون کے تحت ہو رہا ہے اومیوپیتھی اس قانون کو تسلیم کرتی ہے قدرت کے اسی قانون کی روشنی کے تحت کام کرتی ہے اس لیے قدرت تری کا علاج ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں تو بہت سار لوگ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے یہ تو مرض کوئی نہیں مانتے یہ تو پیثالوجی کو نہیں مانتے ارے بھئی کیوں نہیں مانتے کس نے کا نہیں مانتے الٹی میلی تو مریض کا مرض ہی دور کرنا ہے لیکن اس کی اپروچ مریض کے ذریعے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں سوائے چند بیرونی آدھ ساتھ کے ایکسٹرن کازز کے بیماری کا بنیادی اوریجن جو ہے وہ مرکز جو ہے انسان کے باطن میں یوں میوپیتھک نظری جسم کی مینیفیسٹیشن ہے جو آپ کو مختلف شکل میں پیثالوجی ڈیویلپ ہو جاتی ہے دردیں تکلیفیں آتی ہیں لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم علامات پر دعا دیتے ہیں اس کو گہرے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں مریض کے علاج سے مطلب کہ اومیوپیتھی مرکز کی طاقت کیپیٹل جتنا مضبوط ہوگا اس ملک کی سردیں اتنی سیف ہوں گی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جن موالک کے مرکز کمزور ہوتے ہیں ان کی سردیں کمزور ہو جاتی ہیں ہر کوئی اندر آ جاتا ہے اندرونی خلفشار ہوتا ہے بغاوتیں ہوتی ہیں دشمن اندر گوستات ہیں دہشتگردی ہوتی ہے تخریب کاری ہوتی ہے کیوں کیونکہ مرکز کمزور ہے انسانی جسم بھی تو ایک پوری کائنات ہے اس پر بھی تو اندر ایک پورا حکومتی نظام چل رہا ہے تو کیا اس کا مرکز نہیں ہوگا انیوپیتی اس مرکز کی قائل ہے اسے وائٹل فورس کہتی تو ناظرین اکرام جب اندر سے اس کا مرکز کمزور ہوتا ہے تو پھر بیماریاں جو ہیں اس کو گیرے میں لے لیتی ہیں اسی طرح جس طرح ایک جانور جب قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو گد چاروں طرف سے گیر لیتے میں نے اپنی فیس بوک پر یہ پوش لگائی تھی گد گیرے ہوئے آپ کہتے ہیں بیماریاں وائرس بکٹیریا وہ تو 24 آورز آپ کو چاروں طرف سے گیرے ہوئے ہیں ہر لمحے آپ پر عمل آور ہو رہے ہیں لیکن آپ کیسے بچتے ہیں کہ آپ مرکز طاقتوار ہوتا ہے وہ ان کو موقع نہیں دیتا عملہ کرنے کا تو ہمیوپیتھی ہر وقت اس مرکز کو طاقتوار بنانے کی میرا چونکہ وہاں سے تعلق ہے وہاں کے ایک شاعر تھے سبت حسن ان کا ایک شیر پورے ملک بر میں عدب میں بڑا مشہور ہوا آپ نے بھی سنا ہوگا ان نے کہا تھا دیوار کیا گری میرے کچھے مقان کی لوگوں نے میرے سین میں رستے بنا لیے تو دوستو جب یہ کچھے بدن کی دیوار گرتی ہے تو بیماریاں رستے بنا لیتی کیا آپ نہیں دیکھتے کہ گھر میں ذرا سا موسم میں تبدیلی آئی ذرا سا وہ ڈسٹ ہوئی تو ایک ہی بچے کو الرجی ہو جاتی ہے ایک ہی کو خانسی ہوتی ہے ایک ہی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے ایک ہی کو اومیوپیتھی اس چیز کو فوکس کرتی ٹھیک ہے جی تو لہذا جب ہم کہتے ہیں ہم علامات پر دعا دیتے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خدا نخواستہ پیتھالوجی کا انکار کرتے بلکل انکار نہیں کرتے اومیوپیتھی کے خلاف یہ بلکل بہت ہی میں کہوں گا بے بنیاد بھی کیا کوئی اومیوپیتھک لیب ٹیسٹ کچھ اور ہوگا اور دوسرا کوئی اور ہوگا کیا اومیوپیتھک پیتھالوجی کوئی اور ہوگی بلکل نہیں ہم سو فیصاد مانتے ہیں ہم بھی بیکٹیریا فنگس الرجن مایکروب وائرس کے اسی طرح قائل ہیں جس طرح دوسرے ہیں ہم بھی ان کو اتنی امیت دیتے ہیں جتنی دوسری دیتے ہیں ہم بھی وہی لیب ٹیسٹ کراتے ہیں جس طرح دوسرے کراتے ہیں ہم بھی اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں جس طرح دوسرے کرتے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ اومیوپیتھک کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے اور کچھ بھی نہیں دراصل ہمارے یہاں ملٹی ڈیمیشنل اپروچ ہوتی ہے دوسری طرف سنگل ڈیمیشنل اپروچ ہوتی جب ہم کہتے ہیں ملٹی ڈیمیشنل اپروچ کیا ہوتی ہم میز پیثالوجی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں میز پیثالوجی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں ہم اس مریض کو پورا اس کو سکین کرتے ہیں جب وہ بیمار ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا ایک ڈیٹیل انٹرو ہوتے ہیں ہم اس کی کاز ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں روٹ کاز کیا ہے پیچھے ایکسائٹنگ کاز ہے اور اس کے بعد پیچھے مینٹیننگ کاز کونس ہے اس کی پریزنٹ اسٹری اس کی پرسنل اسٹری اس کی انہیرٹیڈ اسٹری اس کا خاندان گریونس جس میں سے وہ گزر کر آیا ہے کیا کیا مسائل آئے ہیں اور الٹی میٹلی انہوں نے کیا کیا برے اثرات اس پر مرتب کی ہیں جو آج اس کی یہ پیتھالوجی ڈیویلپ ہو گئی ہے اور اس بیماری میں یہ مبتلا ہو گیا ہم اس کا اکراس دا بورڈ اس کو دیکھتے ہیں اس کے سنٹیمنٹس کو دیکھتے ہیں اس کی فیزیکل بین کو ہی نہیں دیکھتے اس کے ساتھ ساتھ اس کا منٹل سیٹ اپ اس کی پرسنلیٹی ٹریٹ اس کا مائنڈ سیٹ اس کے اموشنل پرابلم اس کے انوائرمنٹل پرابلم اس کے پروفیشنل پرابلم کہ جہاں جہاں بھی ہم کہتے ہیں جہاں جہاں بھی وائٹل فورس کا رساو ہو رہا ہے لیکج کہاں ہو رہی ہے آپ کی لیکج آپ کی توانائی لیک کہاں سے ہو رہی ہے اس لیک کو باہر سے نہیں بند کیا جا سکتا ہے اس کو اندر سے بند کیا جاتا ہے اس کو باطن سے جا کر ہم ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں ظاہر پھر اس پر آپ کا جو انر سیلف ہے وہ اپنے جب برے اثرات ڈالے گا تو اوٹر سیلف اس پر مینیفیسٹیشن آپ کے جسم پر بیماری کی صورت میں ہوگی لاجیک ہی بات ہے دیکھیں ایف پروڈیوسر ایس سک پرادکٹ ایس سک ایف پروڈیوسر ایس ایل دی پرادکٹ ایس ایل دی تو یہ وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں جی ہم مرز کا نہیں مریض کا علاج کرتے ہیں تو اس کو کسی اور سیناریو میں نہ لیا جا کہ یہ مرز کوئی نہیں مانتے بھئی کیوں نہیں مانتے الٹی میٹلی تو مرز ہی ٹھیک کرنا ہے نا لیکن ہماری اپروچ یہ ہے اور دوسرا دیکھیں ہمارے اپنے سیٹ پروٹوکولز ہیں ہمارے اپنے ایس او پیز ہیں ہمارے اپنے اصول و قوانین ہیں ہمارا اپنا ایک پورا نظام علاج ہے ہمیں ہمارے ڈومین میں رہ کر علاج کرنے کی اجازت دی جائے بس اتنی سی عرضیں دیکھیں یہ ایک ڈائنامک طریقہ علاج ہے جس کے تحت جسم نے خود کو خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے بہت اہم بات ہے ڈائنامک کیسے ہے؟ یہ بلیو کرتا ہے کہ جسم نے خود ہی خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اومیوپیتھک دعا پھر کیا کرتی ہے؟ یہ کس مرض کی دعا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے اومیوپیتھک دعا آپ کے جسم کے اندر جا کر آپ کی وائٹیلٹی کو آپ کی قوتِ عیاد کو یا آپ کی ایمیون سسٹم کو یا آپ کی ایمیون سسٹم کے پیچھے جو ایک قوت بیٹھی ہوئی ہے جہاں سے ایمیون سسٹم سگنل لیتا ہے اس کو جا کر الکاسا پوش کرتی ہے سٹیمولیٹ کرتی ہے تاکہ اس کا ایمیون سسٹم اس انڈیویجول کا جو سامنے بیٹھا جو بیمار ہے وہ خود اس قابل ہو جائے کہ اندر والی جو بھی بیماری ہے کسی بھی شکل میں ہے بیکٹیریا، مایکروب، فنگوس، الرجی، وائرس، اینیتن اس سے کماہ کا ہو نجات اصل کر سکے اور جب دوستو جب ہمارا ایمیون سسٹم خود فائٹ کر کے بیماری سے نجات اصل کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قدرتی طریقہ اس لیے ایمیون پیتھی قدرتی طریقہ علاج ہے کہ قدرت کے اصولوں کے این مطابق ہے باڈی کے ایمیون سسٹم کو خود کام کرنے دیتی ہے اس کی ایمیون سسٹم میں دخل اندازی نہیں کرتی دوسرے سسٹم کی طرف دوسرے سسٹم کہتا ہے ایمیون سسٹم کو تم بیٹھ جو بکٹیریا ہے تو ہم ماریں گے وائرس ہے تو ہم ماریں گے فنگوس ہے تو ہم ماریں گے الرجی آئی ہے تو انٹی الرجی کام دیں گے ٹھیک ہے ان کا اپنا سسٹم ہے we have no objection ہم یہ کہتے ہیں ہم مختلف کیسے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس ایمیون سسٹم کو اس سے کمیونکیٹ کرتے ہیں ایمیون سسٹم کے پیچھے جو چیز بیٹھ ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں وائٹل فورس قوتِ ایاد ہمیون پیتھک دعائیں چونکہ یہ ہمارا نظریہ ہے ڈائنامک حالت میں ہوتی ہیں لہذا اندر جو ڈائنامک پاور ہے اس کے ساتھ اسی لیول پر کمیونکیٹ کرتے ہیں اسی فریکوینسی پر اسی چینل پر کمیونکیٹ کرتے ہیں ایک کلاسیکل ہمیون پیتھ وائٹل فورس کے جو بھی سگنل جو بھی مدد کی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھتا ہے انٹرپیٹ کرتا ہے ان سائن اینڈ سمٹمز پر جو جسم بیماری کی آلت میں ٹرانسمنٹ کرتا ہے اور ٹرانسمنٹ کون کرواتا ہے وہ وائٹل فورس کرواتی ہے لہذا اومیوپیتھک علاج میں وائٹل فورس کو مرکزی ایسیت اثر اور جب اب وائٹل فورس کی بات کرتے ہیں تو بعض طبقات یہ سمجھ بہتتے ہیں کہ یہ کوئی روحانی طریقہ علاج ہے یہ شاید کوئی جاڑ پھونک ہے نہ ہی تھی نہ جناب علی ایسا نہیں ہے اس کی بنیاد خالص دعاوں پر رکھی گئی مریضوں پر جیسا میں نے پہلے عرض کیا آزمائی گئی ایک ایک بات جو کچھ ان پر گزری ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ پوری تسلی سے پوری طریقے سے نوٹ ڈاؤن کیا گیا اس کو پوری طریقے سے مرتب کیا گیا اور جہاں پر وہ ساری چیزیں مرتب کی گئیں اس کو اومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا کا نام دیا گیا جو ایک اومیوپیتھ کے لیے ایک مستناد اوالاجات کی کتاب ہے تو یہ ہے وہ بات جو ہم کر رہے ہیں تو وائٹل فورس کے بغیر دوستو اومیوپیتھک نظریہ کے مطابق نہ تو زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایکٹیویٹی کا اس کے بغیر سب فنا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ اپنا جسم کو عالتِ صحت اور توازن میں رکھنے کے لیے جو قوت ہے وہ وائٹل فورس ابھی ہم نے آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہوئے ہیں ہم آپ کو اومیوپیتھی کی ایک ایک چیز سے متعارف کرائیں گے آپ کی ایک ایک کوئیسٹن کوئی بھی کوئیری ہو ہم اس کا جواب دیں گے ہم چاہیں گے کہ اومیوپیتھی اپنی اصلی شکل و صورت میں آپ کے سامنے پیش آئے تاکہ آپ پورے اعتماد کے ساتھ یہ علاج کرا سکیں اور ابھی یہ ہمارا آج کے سیشن کا دوسرا سیگمنٹ بھی اینڈ ہونے کو ہے چندی منٹ بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم تیسرے سیگمنٹ میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے اور یوں آج کا پروگرام ان تین سیگمنٹ میں اختتام پذیر ہوگا اور باقی جو باتیں بھی رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ ریگولر یہ پروگرام آس کے ڈاکٹر شروع کیا ہو گیا اگلے سیشن میں جب پھر ہوگا تو ہم آپ کے سامنے وہی سے بات شروع کریں گے جہاں پر آج ختم کی تھی تو ابھی ہم چند منٹ بعد تیسرے سیگمنٹ میں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تینکھ Everyday تینکیujو سو بچه